اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور مؤمنون کے آخری چند آیاتیں پڑھ رہا ہوں قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں بطلہ اگر جانتے ہو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ فوراں جواب دیں گے کہ اللہ کی قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کہہ دیجئے کہ فر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ دریافت کیجئے کہ ساتو آسمانوں کا اور بہت بازمت عرش کا رب کون ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ وہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ کہہ دیجئے کہ فر تم کیوں نہیں ڈرتے قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَقُوتُ قُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں تھوڑی تشریح اس کے سن لجین آیات کی یعنی جب تمہیں تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیاء کا خالق بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسمان اور عرش کا عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے تو پھر تمہیں تسلیم کرنے میں تعمل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے پھر تم اس کی بہدینیت کو تسلیم کر کے اس کے عذاب سے بچنے کا احتمام کیوں نہیں کرتے اور جو آگے فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ یعنی جس کی وہ حفاظت کرنا چاہے اور اسے اپنی پناہ میں لے لے تو کیا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ کہاں تم جادو کیے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو یعنی پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں کو بھی اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو قرآن کریم کی صراحت سے واضح ہے کہ مشرقین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی خالقیت اور مالکیت اور رزاقیت کے منکر نہیں تھے بلکہ وہ یہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے انہیں صرف توہید علوہیت سے انکار تھا یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے اس لیے نہیں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے بلکہ صرف اور صرف اس مغالطے کے بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قربہ حاصل کرتے ہیں یہی مغالطہ آج کل کے مردہ پرست اہل ابیدت کو ہے جس کی بنیاد پر وہ فوت شدگان کو مدد کے لئے پکارتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک کردانتے ہیں حالانکہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی فوت شدہ بزرگ ولی یا نبی کو اختیارات دے رکھے ہیں تم ان کے ذریعے سے میرا قربہ حاصل کرو یا انہیں مدد کے لئے پکارو یا ان کے نام کی نظر و نیاز دو اس لئے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا ہم نے انہیں حق پہنچا دیا یعنی اچھی طرح واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ساری دنیا کو ہم دعوت دیتے ہیں عبادت صرف ایک اللہ ہی کی کی جائے گی اور اللہ ہی کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں اور اللہ ہی کرتے ہیں اس کے بار بار ہمیں مذاکرے کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسے عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور تیرا ایسا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين